پرسار بھارتی افیلکھا گا کی دستو تھی سدہ بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ ایک بار بیٹھے رئیس کے ساتھ بجا رہے تھے کشن مہاراج بھی آئے ہوئے تھے تو رئیس نے ایک دھن گئی دھن اتنی اچھی لگی کہ ستارہ جی وہیں بیٹھی تھی تو وہ بولے کہ کوئی جھانجل یا کچھ ہے کیا میں اس پر ڈانس کرنا چاہتی ہوں تو رئیس وہ بجاتا رہا مہاراجی تبلے پر اور ستارہ جی اس پر بھاو کرنے لگیں تو ستارہ جی بولے کہ تم دونوں اس طرح کی چیز بھی ایک الپی میں کیوں نہیں بجاتے ہو ضروری ہے کیا کہ تم لوگ یہ لاغ ہی بجاؤ میں نے کہا کہ ایسا ضروری تو نہیں ہے تب پھر میں نے جو ہے وہ ایچ ایمی والوں سے بربا کری پھر اس میں رئیس کی جیسے بھی ایکسپرمنٹیشنز ہیں وہ ہیں یہ میں اس حساب سے اس کا سیکونس بنا رہا ہوں جس سے کی الگ الگ ڈیولپمنٹس جو آئے اور آج جیسے کی شاستی سنگیچ میں کیا کیا چیزوں کی ایکسپٹنس آگئی ہیں ان کی شروعات ان کی جڑھ کہاں پہ ہے ایم فورچونٹ انف کہ کئی چیزوں کے اندر جہاں جڑھ ہوئی جہاں بیج ہوا اس میں پانی دینے والوں میں ہم کو ایک سو بھاگیاں ملا ہے تو اس سے ایک چیز لوگوں کی دماغ میں آئی کیونکہ رئیس سے پاورفل ستار کا سٹروک میرے حساب سے تو اس کے بعد نکل بھائی صاحب کو ہی جو ہے کی ان کے جو ٹیکنیک تھی اور اس ستار کے سٹروک اور آواز کے ساتھ گٹار کا جو ہے وہ کہیں کمی نہیں پڑی تو اس بیچ میں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تین چار سال تو پک سے ہی بجایا تھا لیکن میرے استاد بھی بولتے ہیں کہ اس میں یہ میٹل کی آواز بہت ہوتی ہے بریج تو تم کچھ سوچو کی کیسے اس آواز کو یہ کلک کلک جو ہے اس کو آوائیڈ کیا جائے تب میرے دماغ میں آئی کہ میں مزراب ٹرائی کروں اچھا اب میں اس میں ایسے نارمل گٹار جو ہواین جو ہوتا ہے اس میں سکس سٹرنگ جو ہے وہ دو نمبر کی لگتی ہے اچھا اور میں لگاتا تھا سا پانس نمبر کی وہ ٹون ویسا گول اور پاورفل آنے کے لیے اور سٹروک بھی جو ہو تو میں نے مزراب سے ٹرائی کیا اب ساری انگلیاں لہو لہوان ہو گئیں لیکن جو پہن کر جب بھجایا تو اتنا کلین ٹون اور اس کا جو ہے پر میں نے دیکھا کہ میں اس سے ایسا تیز نہیں بجا سکتا جیسا پک سے بجا سکتا ہوں ویسی سہولیت نہیں ہے تو میں نے بابا کو جا کے بولا انہوں نے کہا کہ بابا یہ ٹون سنو وہ لیکن بس یہی چاہیے تھا تو میں نے کہا اس میں میری تو املیاں ٹوٹ گئی ہیں یہ حلت ہو گئی ہے اور وہ لیکن وہ تو کوئی بات نہیں ہو جائیں گے ٹھیک لیکن تو میں نے کہا اس میں میرے سے اتنا تیز اور ویسا نہیں بچتا جیسا کہ میں پک سے بجا سکتا ہوں وہ لیکن کیا ضرورت ہے تم کو تو الاب بھی کرنا ہے اور وہ ہی تمہارے من کی اچھا ہے اور تمہارا سنگیت کا جھے تو سنگیت اگر سیکھنا ہے تو اس کے اندر اتنی قربانی تو کرنی پڑتی ہے تو اب تو مجراب سے ہی بجاؤ تو میں مجراب سے بجانے لگا اور تب یہ جو ہماری ریکارڈنگ ہوئی لوگوں نے سنا کہ رئیس خان صاحب کی ستار کے ساتھ اور گٹار اور اس کا ایسا عجبت ٹون تو اس نے سنگیت جگت کے اندر ایک گٹار کی یہ ٹونل کوالیٹی کی مہترتہ ہے اس کو بڑا بل دیا پھر یہ ریکارڈ ہماری اس وقت دور درشن کا یہ چھایا گیت پروگرام بمبی سے شروع ہوا جب بلیک انوائٹ میں شروع شروع ہوا تھا تو اس کی سگنیچر ٹیون یہی بچتی تھی آچھا تو یہ بہت پاپلر اور جو یہ ہوئی اب یہ جو گٹار کا جہاں تک سوال ہے اور سنتور دونوں ہی اس وقت اور ہری جی لا جواب ہیں ہی وہ تو تو تب تک یہ پیریڈ کے اندر یہ کور آف دی ویلی نے ایسا پک اپ کیا کہ یہ تو گھر گھر میں بجنے رہی جی جی تو اس کے بارے میں ایک کہوت ہوئی کہ چوبیس گھنٹے میں ایک پل بھی ایسا نہیں نکل سکتا کہ کوئی نہ کوئی ریڈیو سٹیشن کے اوپر یہ نہیں بجھ رہی ہو کہیں نہ کہیں پر بھی یہ ریکپورٹ بجی رہی ہوگی اور آل انڈیا ریڈیو نے اس کو اپنا لیا فیلر کی طرح سے پھر کیا ہے کہ وہ ویڈیو شو میں بھی بہت پپولر ہو گئی تب زاکر نے میرے کو بولا کہ بھائی دیکھو بھائیہ اب بہت ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں پر اتنے ویسٹ رہتے ہو لیکن کم سے کم ایک بار تو امریکہ آؤ اور یورپ امریکہ ساتھ چلو میں آپ کے ساتھ ہر ایک کاریکرم بجاؤں گا لوگوں کو پتا تو لگے جی 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 گٹار کی یہ صورت کیا ہے تب پلین ہونے لگا تب ویڈیو بھائی صاحب میرے کو بولے کہ بھائی ہمارا گروپ جا رہا ہے ہاں آئی ٹی سے فارم ہو گیا تھا تو میں گردہ دیوی جی جوک صاحب اور پرسیمہ بی جی دانس کے لیے اور آنند گوپال تبلے پہ جا تو زاکر بولا کہ بھائی بریج بھائی کہ تو سب سولو الگ کاریکرم ہوں گے میں نے کہا کہ بھائی گروپ میں ہوں گا تو میرا من لگ جائے گا تو تو میں نے استاد کو فون کیا میں نے کہا ایسا جو کہ بولے بہت بڑی ہے میں تو تیرے کو اچھتے برسوں سے بورنا کہ تُو میرے پاس یہ ہی آجا میں نے کہا وہ تو بابا سمبھو نہیں ہے تو بولے کہ سینٹسنسز کو پندرہ دن کا پروگرام لکھنا کالیج کے اندر جو رہیں گے اور ساتھ میں رہنا بھی ہو جائے گا میں نے کہا ٹھیک ہے تو وہ ہماری پہلی یادرہ ہوئی تو تین مہنے امریکہ کا جو تھا دورہ تو اس جگہ پر جب میرے چار پانچ پروگرام ہوئے تب گیٹار میکزین جو دنیا کی سب سے ادھگ بکنے والی میکزین ہے گیٹار تو ایک جگہ پر ان کے جو ایڈیٹر ہیں ہینری کیزر وہ بھی آئے ہوئے تھے تو جب وہ سنا وہ زاکر کے بہت متر تھے زاکر کے تو خیر سب سے ہی متر تھا اور وہ ایسا ایک فگر ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہا جائے تو بولے کی بھئی میرے کو ان سے ملو تو زاکر اندر لے کر آیا اور بولے کی تو دیکھ کے گیٹار سب بولے کی ہے تو یہ وہ کا وہی ہماری یہیں بنا ہوا ہے گیٹار گپسن سی فور انڈر ہے اور سب چیز ہے لیکن اس میں ایسی آواز کیسے نکلتی ہیں تو میں نے بولا کہ بھئی میں بجاتا ہوں تو بھئی بلے کی ٹھیک ہے وہ سامنے بیٹھا کہ میرے کو تھوڑا سا بجا کے سنائیے تھوڑا سا بجایا تو بولے کی میں آپ کا ایک انٹرویو کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ ضرور کریے پر ایک دو کاریکرم اور سن لیجیے میں نے کہا نیکس ٹائم تھوڑا سا سمیں نکالیے تو اپنے اس کے بارے میں پوری چرچہ کریں جس سے کی آپ جو لکھے ہیں وہ میرا جو مطلب سنگیز کا پکش ہے وہ بھی اس میں پورا آئے ہیں تو وہ بھی سین فرانسیسکو کے اندر ہی رہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب آپ سین فرانسیسکو آ رہے ہو تو دو دن میرے ساتھ رہ جاؤ تو میں نے کہا ٹھیک ہے اور ہم آپ کی ایک ریکارڈنگ بھی کریں گے تو میں نے کہا بھئی زاکر ساتھ ہونا چاہیے میں تو مطلب کہ وہ تو ہے ہی تو دوسرے پروگرام جو ہوئے تو اس میں میں ایک وشیش اللہ کروں گا لوس انجلس میں جو پروگرام تھا تو زاکر شروع میں اور وجہ بھائی بولتے تھے کہ یا تو تو ہر ایک جگہ پر ارلاپ میں ہو جاتا ہے یہاں پر تو آیا ہے یہاں پر سب چھوٹے چھوٹے سے جو الگ الگ پیسے سراغ کرتیوں کی طرح سے جو بجاؤ اور جو اس طرح سے میں نے کہا دیکھئے بھائی صاحب کسی کو سننا ہو تو سنیں نہیں تو اپنے تو اپنے گھر میں آرام سے ہیں میں اپنا سنگیت سنانے کے لئے آئے ہوں اگر ان کو نہیں اچھا لگے گا تو اگلی بار جو میرے پر کوئی ایسا نہیں ہے لیکن اپنے ایسا سوچتے ہی کیوں ہیں کہ یہ ان کو پسند ہی نہیں آئے گا ہم نے پہلے سے یہ دھارنا کیوں کر رکھی ہے تو لوس انجلس میں جو ہاف ٹائم تک تو ہم نے بجایا گرت وغیرہ اس کے بعد ساکر بولا کہ بریج بھائی اب ایک آرام بجاؤ درباری کا آرام بجاؤ اب ہاف ٹائم ہو گیا اور ہم نے درباری کا آرام شروع کیا ریشی جی پون گھنٹہ آرام بجائے میں نے اور جو بیٹھے تھے اس میں کچھ تو اٹھ کے چلے گئے لیکن کچھ جو بیٹھے تھے ان میں دو چار اوڑ لیڈیز اور جنکلمن آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور اٹھ کر آئے بولے کہ ایسا سنگیت ہم کو کیوں نہیں سنناتے ہیں کیا بات ہے تو زاکر بولا بریج بھائی آپ تو اپنی طریقے سے ہی بجاؤ آپ اس چکر میں مت پڑھو تو جب استاد کے کالج میں بابا کے کالج میں پروگرام تھا میں نے کہا بابا آج آپ مت آؤ کیونکہ میں ایک جو ہے گمبی راہ کا جو بجاؤں گا اور یہ اور آپ سامنے بیٹھیں گے تو میرا دسٹکشن ہو جائے گا تو بولے ٹھیک ہے داخل سے بولے پورا ریکارڈ کر کے جو لے آنا تو جو یہ گٹار میکزین کے چیف ایڈیٹر تھے میں نے کہا آج آپ آگے بیٹھو اور اب اس گٹار پہ کیا ہوتا ہے آپ اس کو پورا سنن اب اس میں اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ میرا انٹرویو کر کے لکھنا اور نہیں تو کہ اس میں کوئی ہم نے الگ کیا ہے یا کچھ simply because it is different تب آپ کچھ مطلب تو میں نے پوریا کے علاپ سے شروع کیا اور قریب پچاس منٹ تک پوریا کا علاپ کیا اس کے بعد اس کے اندر جو ایسے تو دھمار میں ہونی چیز تھی روپک کے اندر ایک گھر بجا کر بعد میں بیہا پیلو قریب ساڑھے تین چار گھنٹہ پروگرام چلا آچھا گھر پر آئے تو ایڈیٹر تو بولا کہ سر ہم کو تو کلی آپ کی ریکارڈنگ کرنی ہے آچھا انہوں نے کہا دیکھیں میں بہت تکھا ہوا ہوں چھ سات دن بعد میں کر لیں گے بولے کہ ٹھیک ہے تو پھر دو دن بعد میں آپ کو پک اپ کروں گا اور تین دن آپ میرے ساتھ رہیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے تین دن بعد وہ میرے کو اپنے ساتھ لے گیا ہم اس کے گھر پہ رہے اور جو ہے وہ بھی بہت اچھا گیٹار بجاتا تھا آف کورس سپینش سٹیل سے سپینش سٹیل تو وہ جو بجاتے لگا تو میں نے کہا بھائی میں تمہارے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں بجا سکتا تو بولے کیوں میں نے کہا سورہ لگتا ہے میرے کو تو بولے کیا آپ بہت زیادہ فرینک آدمی ہوں میں نے کہا یہ بات نہیں ہے کیونکہ کوئی چیز کریں اور اس میں اگر آتما کو آنند نہیں ملے تو صرف اس کو کرنے سے کیا مطلب ہے تب پھر میں نے ان کے لیے ریکارڈ کیا لیکن تھا تو انہوں نے کہا کہ کچھ الگ کریے تو ایک قیدار کا عراف اور ایک دوسری طرف رامدہ سی ملار اور کارکرم وہاں پر سب ہی جگہ پر ہوئے امریکہ میں تو انہوں نے پھر میرا پورا انٹرویو جو لیا وہ جب چھپا تو ایک تہلکہ مجھ گیا اچھا کیونکہ انہوں نے میرے کو کمپیر کیا کہ بریج بوشن کابرہ is the greatest light guitarist in the world وہ اس کا heading and he should be compared with آنڈرے سیگوویا جیمی ہینڈرکس جو کی ایک جنہوں نے گٹار کو اس طرح پہ لیا تو آج ہم بڑے گرف سے کہتے ہیں کہ ایک گٹار کو ایک نیا آیام ملا ہے اور یہ عدبت تب اس میں میری انگلیوں سے لے کر اور پورا سارا یہ اور بڑے وستار سے شہسات بننے کا جو یہ چیز ہوئی لندن یورپ وغیرہ سب جگہ سب تہاپے خوب ویدیشوں کے اندر جو بجایا لیکن میری مشکل یہ ہو جاتی تھی کہ ویدیش جانا مطلب کیا ہے کہ کم سے کم ساڑھے تین چار میں نے جب تک نہیں ہوں تو دو تین سال تو آلٹرنیٹیئر کر کے میں گیا پھر کیا ہے کہ کچھ بیچ کے اندر گھر میں بھی کچھ ہاتھ سے کچھ گمییں ہو گئیں میرا چھوٹا بھائی چلا گیا اور واپس ایک طرح سے میرے کو سارا ری آگنائزیشن کرنے کا جو یہ ہو گیا پھر میں اس کے بعد ادھک جو ہے وہ نہیں جا پایا اس سمیے جو ہے فرینکفرٹ کے اندر جہاں ہمارا پروگرام تھا تب جوگ صاحب ساتھ میں تھے جی تو جب ہم جا رہے تھے تو رشتے میں جوگ صاحب بولتے ہیں کہ دیکھ بریش تو ناراج نہیں ہوئے تو ایک بات بولوں میں نے کہا پنڈی جی آپ سے ناراج کون ہو سکتا دنیا میں ہاں بزر گئے ہمارے والے کہ میں نے ہاں بھر دی ہے کہ اپنا ایک ڈوئٹ ریکارڈ کرنا میں نے کہا کہ اپنے تو کبھی ساتھ بجائے نہیں ہے پنڈی جی کہ اب دیکھ میرے کو اچھے پیسے مل جائیں گے تیرے کو تو نہیں پڑی ہے تو کر لیتے ہیں تو میں نے کہا کب ہے کہ نہیں کہ اپنے ابھی گاڑی سے جل رہے ہیں اترتے ہی سٹوڈیو پر ریکارڈنگ ریکارڈنگ کر نہیں جا رہے ہیں ریکارڈنگ کر نہیں جا رہے ہیں سیدھے ائرپورٹ سے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اور وہاں سے سیدھے ہم لوگ سٹوڈیو پہنچیں اور سٹوڈیو پہنچ کر جو ہے وہ یہ ریکارڈنگ کیا تو اس بیچ کی اندر یہ جو خاص بات ہوئی کہ میں جہاں جاتا تھا وہاں ایک وشیش یہ فرمائش ہوتی تھی کہ بھئی آپ کے گرو کی جو بنائی ہوئی جو وشیش راگیاں ہیں ہم کو وہ سنو من کا کہ وہ تو آپ ہمارے گرو جی سے سنتے ہیں سنے آپ اب ہم اس کو کیا سنے ہیں لیکن بہت ہی فرمائش ہونے پر میں نے گوری منجری اور چندرننن یہ جو دونوں کئی جگہ بجائے تو گوری منجری استاد نے ایک چیلنج کی طرح سے یہ راگ بنایا تھا ہاں جی وہ چیلنج یہ تھا کیونکہ اپنے شاستروں کے انصار کسی راگ میں بارہ سور نہیں لگ سکتے ہاں صحیح بات تو انہوں نے یہ راگ کی رچنا کی کہ اس میں بارہ سور لگتے ہیں تو اب وہ کیسے تو انہوں نے اس کا چلن اس طرح کا بنایا کہ ہر جو سنباد جو ہے جو سور سمو ہے جیسے کہ شد رشب جب لگا تو شد رشب کا سور سمو الگ ہے کمل رشب ہے تو کمل رشب کا سور سمو الگ ہے کمل نشاد ہے تو کمل نشاد سور سمو الگ ہے جیسے تھوڑا سا میں دے دے نا 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 موسیقی 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 ہم اسے کہتے ہیں جو کرنپری ہو کرنپری ہونے کے لیے ان کے سوروں میں سمباد ہونا چاہیے اور پھر ایک سور سمو جس میں ایسی سمویدنا ہو جو ایک بھاو کا پراکٹی جس سے ہو ہم اسے رہا کہتے ہیں ایک جگہ پر ہمارے ساتھ ایک اور بڑی مجیدار گھٹنا ہوئی ہم لوگ روم میں تھے روم میں میرا پروگرام ہوا پروگرام کے بعد ایک سجن ہم سے ملنے آئے ویجے بھائی ان کو لے کر آئے کہ بھائی یہاں کے ایک بڑے فیمس گٹاریسٹ بہت برد ہو گئے ہیں تو وہ اپنی اسوستہ کے کاران ابھی تو آ نہیں سکے لیکن وہ بہت چاہتے ہیں تمہارے کو سننا تو میں اسی رات کو نکلنے والا تھا انڈیا کے لیے تو میں نے بولا کہ ٹھیک ہے تو بولے کہ دینر بھی وہیں رہے گا اور پھر آپ وہیں سے سیدھے ائرپورٹ چلے جائیے گا میں نے کہا ٹھیک ہے تو وہاں پہنچے ان سے ملے اور وہ بولے کہ بھائی ہم نے تمہاری بہت تحریف سنی ہے اور جو یہ ہے تو کچھ سنو بیٹھا میں نے کہا جی اور میں نے شدہ کلیان کا علاف شروع کیا شدہ کلیان تو بڑے وستار سے علاف اگرے کیا اور جوڑ بجا کے تھوڑا سا جھالا بجانے لگا تو انہوں نے ہاتھ اس طرح سے جو کیا مجھے بڑا عجیب لگا کہ میں بجا رہا ہوں اور بیچ میں انہوں نے روگیا تو آ کے انہوں نے میلے سر پہ ہاتھ پھر کے بولا پہلے کیا بڑا عجیب لگا نواز کر دیجئے ان کا ایسا ہے بہت بڑی بات سے آپ نے کہی ہے کہ کوئی بھی چیز اتنا ویلمبیت گتی سے اتنا آلاپ اور سور جب جم گئے دماغ میں چھا گئے تو سب کو کیا درود گتی سے سنانا یہ کوئی آوشک ہی تھوڑا ہے کیا اور کیا اسے ایک باتان ڈسٹرب ہوتا ہے مگر سامنے والا کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو بہت صحیح باتیں جیسے آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ آلاپ چاری میں جو آنند آتا ہے سب کو کلائمیکس میں لے ہی جانا ہے اس ٹھنگ سے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے اپنے آپ کلائمیکس سے آہی جاتی ہے بہاو کی ان میں تو تو یہ بات بہت 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 کیا تو رات کو جب پھر میں نکلا ہے بھارت کے لیے پر وہ بات میرے مند میں بڑی اتر گئی کہ دیکھو اپنے یہاں پر تو جو کسی نے یہ بات میرے سے نہیں کہی حالاکہ سب آلاپ کی تعریف کرتے ہیں سب بات ہے لیکن اس روپ میں کسی نے نہیں کہی کہ بھائی جب ہم آپ ایک اس کا آلاپ کیا پھر دوسری چیز جو ہے اس کے اندر اس کی پرشتہ آپ نہ اس طرح سے کریے یہ کیوں آوشک ہے کہ ایک جو چیز ہے اس کے اندر ہر ایک چیز پوری ویسے اس روپ میں ہونی چاہیے وہ کیوں تب پھر واپس آئے اور کلکتہ وغیرہ کا تو جو ہے وہ برابر چلی رہا تھا پر اس میں پھر جیون نے الگ اور موڑ لیا مجھے سوشلی بہت انوال ہونا پڑا کیونکہ پیتا جی بڑے بھائی صاحب چھوٹا بھائی سب چلے گئے تھے تو جو سوشل رسپونسیبیلٹیز جو ہمارے انسٹیٹیوشنز تھے وہ رسپونسیبیلٹیز تو آپ یہ دیکھئے کہ جیسے احمدہ باد کے اندر یہ راجستان سیوا سمیتھی جو ہمارے ساماد کی جو فارم ہوئی ہے جی 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 اس کا بھی میں فاؤنڈر میمبر ہوں اچھا اس کا پریسیڈنٹ بھی رہا آج یہ راجستان ہاوسپیٹل آپ جو دیکھ رہے ہیں جو اتنا بڑا جو ہے اس کا سب سے پہلے پریسیڈنٹ میں ہی تھا اچھا پھر مہشری پرگیتی منڈل ہے اس کا بھی میں پریسیڈنٹ ہوں آپ وہ شکشہ جگت سے بھی جڑے ہوئے ہیں ہاں شکشہ جگت سے میں بہت ہی شکشہ تو میرا بہت ہی پریئے میرے پتا جی کا سجد تھا تو ہماری خود کی بھی سکول ہے جو میرے پتا جی کے نام سے میں نے بنائی شاہ گوھر دنزال کابر پوبلک سکول اس میں قریب بارہ سو بچے پڑتے ہیں اچھا اور پھر جو پتا جی کے نام سے تیچرس ٹریننگ کالج ہے اس کا بھی میں چیئرمن ہوں پھر ایک کامرس کالج ہے اس کا بھی میں چیئرمن ہوں تو یہ سب جواب داریاں تو اس کے لیے کیا ہے پڑنا بھی پڑتا تھا دن بھی کرنا پڑتا تھا اور گھر کی جواب داریاں بھی بڑھ گئی ہیں تو میرے کارکرم دیرے دیرے کم ہونے لگے تب اس وقت جو ہے یہ ہوا کہ بابا نے میرے کو بولا کہ بھائی دیکھو میری گرو دکشنہ یہی ہے جس وقت تو بھارتا ہے کہ تم ایک لڑکے کو کم سے کم ایسا سکھاؤ کہ تم نے جو محنس تسپے کیا ہے وہ پرمپرہ چالو رہے ہیں کیا بات اور یہی میری گرو دکشنہ ہوگی آچھا تو صاحب اب ہماری تلاش ایک سشے ڈوننے کی ہوئی پہلے ایک لڑکا ونگی کر کے ہیں جو بروزہ میں تھا وہ آیا اس نے تھوڑا سیکھا پھر وہ تو چلا گیا آج وہ بومبے کی ساری مینشپل سکولز کا مینشک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے اچھا بھگوان کی دیا سے اچھا ہے اس طرح سے کئی آئے تھوڑا تھوڑا سا لیکن مجھے کسی میں وہ سپارک لگا ہی نہیں کہ جو آپ کی پرمپرہ کو بنائے رکھے جو پرمپرہ کو جو بنائے رکھے جی جی پھر میں نے ایک بار ویجے بھائی کو بولا میں نے کہا آپ کے ریسرچ ایک ایڈمی کے اندر میں ناد یوگ پہ لیکچر دینا چاہتا ہوں کہ سنگیت ایک سمپون یوگ وہ کس پرکار ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے کہا کہ دیکھو سب کلاکاروں کو بولاؤ آپ جن جن کو بولا سکو تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور اب آپ ہمارا یہ بھاگیے سمجھی ہے کہ اس پروگرام کے اندر روی شنکر جی علی اکبر خان صاحب نصار حسین خان صاحب جویان بابو اور یہ سب لوگ تھے اچھا تب میں نے جو ہے وہ شروعات اسی بات سے کی کہ بھئی آج ہر لوگ ہے سب یہی مانتے ہیں کہ سنگیت سب سے صرف اس چیز ہے اس سے نہ اپنے من کو شانتی ملتی ہے دوسرے کو شانتی ملتی ہے اس سے پرماتما کی پرابتی ہوتی ہے سب باتیں جو یہ ہیں لیکن سنگیت کے ساتھ اور بھی بیتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو اپنے کو گرا کے وہاں تک لے جاتی ہیں تو یہ سنگیت کی سنگتی کس پرکار کی ہونی چاہیے کہ جو ہم کو عیشور سے ملائے تو میں نے بولا کہ جو پاتنجلی جی کا جو اسٹانگ یوگ ہے جو لے یوگ ہے وہ پورا سنگیت پہ لاغو ہوتا ہے اور سنگیت کو سمجھ کر ہی انہوں نے یہ اس کی رچنا کی یہی یوگ بنائے ہیں کہ اگر سنگیت سیکھنا ہوئے تو پہلا کیا ہے کہ پہلا یم اور اس کے اندر یہ اہنسہ جس کے من میں پریمی نہیں ہو تو وہ سرک کیسے لگا سکتا ہے سرک کیسے لگا اس کے لئے تو سنبھو نہیں ہے وہ سچا ہونا چاہیے ایمانداری سے اپنے گروہ سے اس میں ادھر ادھر سے چیزیں اٹھانے کی عادت نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی گروہ سے سیکھنا ہے تو گروہ سے سیکھیں گروہ سے سیکھ لی اس کو برمہ میں وشواس ہونا چاہیے برمہ کو پارلن کرنے کا آسرن کرنے کو برمہ چلیے کہتے ہیں اس کے دونوں عرص ہیں سریعی بیسی بھی ہے لیکن برمہ کو پرابت کرنے کا آسرن جو کرتا ہے اس کو بھی برمہ چالی بولتے ہیں اس کا آسرن اس کی یہ اچھا نہیں ہونی چاہیے کہ جو شکشہ میں سیکھوں گا وہ صرف میرے لئے ہی ہے میں اس کو دوسروں کے ساتھ بھی باٹوں گا باٹوں گا تو یہ سنگیت کے لئے بھی ویسے کہ ویسے ہی لگو ہوتے ہیں پھر اس کے نیم کیا ہوتے ہیں کہ ہم اپنے شریر کو اتنا سوچت رکھیں کہ جس سے ہم کم سے کم اٹھارہ گھنٹے ریاض کر سکیں تو اگر ہم شریر کو اتنا سوچت نہیں رکھیں گے تو یہ سمبھف کیسے ہوگا پھر جتنا ملے اس میں سنتوش کرنا چاہتا ہے یا آج ہمیں ایک ساتھ ہی ایک مہنے کا کھالے ہیں ویسا نہیں ہوتا ویسا نہیں ہوتا اور نہ ہم ایک مہنے کا ایک ساتھ سیکھ سکتے ہیں اور جو ہم نے سیکھا اس کو ایک دسپلین وی میں ایک تپ سے سوات جائے سے اس کو ہم کو جو ہے اور پھر اپنے گرو پرمیشور وہی ہیں ان میں اپنا پونہ وشواس ہونا چاہتا ہے خوبصور سمجھ کے گرو بناو لیکن اس میں وشواس بناونا چاہتا ہے پھر جیسے کی پاتنجلی جی نے کہا ہمیں یہ نینے کرنا چاہے کہ ہم کس طرح کا آسن میں بیٹھ کر ہم اٹھارہ گھنٹے ریاض کر سکتے ہیں تو انہوں نے بولا کہ بھائی سخہ آسن میں بیٹھو پدما آسن میں بیٹھو اب آج وین بجاتے ہیں وہ وجرہ آسن تو وہ اس کے لئے آوشک ہے آج جو سنتور بجاتے ہیں شیو جی اس کے لئے انہوں نے اپنا آسن جو سروت بجاتے ہیں ان کو اپنا آسن تو جس کے اندر آرام سے ہم اتنے سمیہ بیٹھ سکیں ہمیں اس کا نلنہ تو یہ بات وہ کی وہ ہی ہوتی ہے پھر جب ہم سورے ایک بار لگاتے ہیں اس وقت ہم سانس نہیں لے سکتے تو اگر ہم پرانایام کا ابھیانس اگر نہیں کریں گے تو وہ ہمارے لئے کبھی سمبھوی نہیں ہوگا اور جب یہ سٹیج آ جاتی ہے تب ہمارا دوسرے چیزوں سے دھیان لگ جاتا ہے ان سے چھوڑ کے ہمارا من میں پربو کے چرنوں میں من لگ جاتا ہے اور تب ہماری جو دھارنا ہے وہ اتنی مجبوط ہوتی جاتی ہے اور تب ہمارا دھیان لگ جاتا ہے اور اس دھیان سے سماجی اس کو میں نے بڑے دیٹیل میں یہ میں نے سوکشو میں آپ کو بتایا اور وہ لیکچر کے اندر سب بڑے پرسند ہوئے تو میں نے جو ایک آئیڈیا اس میں یہ بھی بتایا کہ ہر راک کی ایک کنڈلی ہوتی ہے جیسے اپنی جنر کنڈلی میں بارہ ستان ہے ویسے اس راک کی کنڈلی میں اب کونسا صور کونسے ستان میں ہے تو وہ اس کا ویسا پھل دیتا ہے کنڈلی کیا انساء تو ہر ایک صور کی کنڈلی ہوتی ہے جیسے کہ ایک انڈینئول کنڈلی ہر ایک آدمی کی ہوتی ہے اسی طرح سے راک کی بھی ایک کنڈلی ہوتی ہے تو یہ ایک سوچنے کی چیز ہوتی کہ اس کا ستھان کیا ہے اس کا میتر بھاو کس سے رہے گا اس کا شتر بھاو کس سے رہے گا تو یہ سب کر کے میں نے ابھی اس میں تو اتنے وستار سے میں نہیں جانا چاہوں گا تو وہ لیکچر جو پورا ہوا تب اجے چکرورتی جو ہے نا ان کو بھی میں نے بول رکھا تھا کہ بھائی دیکھو کس میں کوئی لڑکے کی تلاش تو وہ دیواشیش کو لے کر آئے اور بولے کہ دیکھئے پرنی جی آپ جاتے تھے اگر اس کا آپ سن کر دیکھو تو اس کے پتا کی بہت اچھا ہے کی تو میں نے کہا ٹھیک ہے شام کو گھر پہ آ جاؤ شام کو اس کے پتا ماتا اس کی ماتا جی بھی بہت اچھا گاتی ہیں اس کے پتا جی بھی لکھتے بھی بہت اچھا ہیں وہ لے کر آئے میں نے تھوڑا سنا تو وہ تو وہی سب بنگالی پناہ اس میں تھا وہی وائبریشن تو اس نے یہ ترپیں لگا رکھی تھی گیٹار میں گیٹار میں ترپیں لگا رکھی آپ نے جو پوچھا چینجز چینجز تو فرسٹ ٹائم آئی سوئیٹ وہزن نائنٹین ایٹی سکس میں نے کہا کی بھائی یہ کیوں لگا رکھی ہے بولے اس سے گونج بڑی اچھی ہوتی ہے اور جو جس طرح سے اور اس نے چکاری بھی آگے لگا رکھی تھی اس سے جھارہ بہت تیج بچتا ہے سب سنا میں نے تب میں نے اس کی پتا سے کہا کی اور سب بات تو ٹھیک ہے پہلے تین چار چیزیں اگر نکی کر لیں تو پھر اپنے آگے بات بڑھ سکتی ہے تو نے نے کہا کیا تو نے نے کہا آپ اپنا لڑکا مجھے دینے کو تیار ہو جس دن سے میں اسے ششے بناؤں گا اس دن سے یہ میرا لڑکا ہو جائے گا یہ آپ کا لڑکا نہیں رہے گا پہلے شرط کیونکہ میں اتنی محنت کروں یا یہ جو چیز ہے تو اس کے اندر بھی میرے پرتیب وہی بھاو نہ ہونی چاہیے دوسری چیز یہ کہ آپ بے جزک یہ بتا دیجئے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہی کماتا ہے آپ کے گھر میں کیونکہ وہ ورد تھے ہاں چاہے دونوں دونوں تو آپ میرے کو ایمان داری سے بتا دیجئے کہ یہ کتنا کماتا ہے اتنے روپے میں آپ کو ہر مینے پھیجتا رہوں گا اور یہ جب تک مجھے سنتوش نہیں ہوگا کہ یہ اب یوگ یہ ہو گیا ہے تب تک یہ میرے پاس رہے گا اگر آپ کو یہ بھروک الپددت اس ہے یہ منجور ہو تو میں اس کو ساتھ لے جاؤں تو انہوں نے کہا کہ یہ کمال ہے آپ اسے سکھائیں گے بھی اور پیسے آپ دیں گے میں نے کہا آپ اس کو غلط مت سمجھئے کیونکہ میں جانتا ہوں ایک جوان بیٹے کو گھر سے لے جانا آپ تو اس کے لئے یہ سیکریفائز کرنے کو تیار ہیں لیکن میں ایسا کیسے قبول کر سکتا ہوں بھگوان کی دیا سے میرے کو اس میں کوئی تکلیف نہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا کہ اس دن بھیج دینا اس کو تب یہ آپ نے جو پوچھا کی جو چینجز تو میں نے پہلی بار ایک بیٹار ایسا دکھا جس میں یہ ترپیں ترپیں لگی تھی اور وہ کیا ہے کہ شروع کے اندر جب یہ بھیجاتا تھا تو اس نے جھلے کا طریقہ کیا کر رکھا تھا کہ اس کے چکاری نہیں تھی جب یہ چکاری تھی بچپن میں آئے تو یہ پیچھے گتار کے اوپر تو بجاتا تھا اور آگی گتار کو چکاری کے طرح سے یوز کرتا تھا اچھا تو اس نے پھر بعد میں بھی آگی چکاری لگا لی تو یہ چینج جو پہلا ہے پہلا آپ وہ میں نے دکھا میں نے اپنے گتار میں بہت لوگوں نے بولا کہ اس میں آپ لگا لی لگا لی جو پر میرے گرو نے یہ بولا کہ جو اس کا کلین ساؤنڈ اور یہ جو انسٹرومنٹ کی یہ جو بات ہے کیونکہ پھر کیا ہے کہ آج جو ہی طرف ہوتی ہے تو جس جگہ پر وہ لگتا ہے اس جگہ پر تو سر بولڈ ہو جاتا ہے اور جو شروطیاں آپ جو ساتھ میں جو لگانا چاہتے ہیں جیسے آپ گانا گا رہے ہیں تو کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ آپ گندھار پر آئیں گے تو آپ کی آواز بڑھ جائے گی اور جو آپ ریس سے گھر تک جا رہے ہیں اس کے بیچ کے جگہ پر کچھ نہیں ہوگا تو اسی طرح سے تو وہ ایکجیکٹ کیسے آ سکتا ہے جو ہمیں کمی اپنے سازوں کے اندر علاپ کے اندر اور جب ہم دلپر کی علاپ چاری سنتے ہیں تو اس کے اندر ایک یہی چیز ہے جیسے کی اب اس کے اندر پنچم سے دہوت کے اوپر تک کی دونوں شورتیاں لگیں اب یہ شورتیاں لگیں تو اس کے اندر تو کیا ہے کہ جسے گھر پر وہ دہوت کے میں طرف ملی ہوئی ہے وہاں تو ایک دم بڑھ جائے گا اور باقی جو ہے جو آنا چاہیے اس کا پرباہ آئے گا نہیں تو اپنے ایک چمتکار کہ یہی جو ہے ایک نیچرل پروگریشن کے اندر کوئی سی جاتی ہے جیسے آج الیکٹریفیکشن ایک نیچرل پروگریشن میں آ گیا سائنٹیفک ہے لوگ جو ہے اس کا آج یہ کی بورڈز آ گئے سارے یہ ہو گیا لیکن پھر بھی میں بولتا ہوں سب کی بورڈز آ گئے پر ایک ہارمونیم کی ایک بات ہے وہ بھی ہارمونیم میں ہی ہے ہارمونیم میں ہی ہے کیا بات ہے وہ ریڈ کا جو آواز اور جو یہ جو چیز ہے تو اسی طرح سے کیا ہے کہ الیکٹرونک تانپورے آ گئے ہیں اب ہم جس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم الاب کر رہے ہو پیچھے تانپورہ کیوں نہیں بجھ رہا ہے تو بولتے ہیں کہ ملا ہوا نہیں رہتا ہے کسی کو بجھانا نہیں آتا ہے ارے بھائی تو جو سکھا ہوا ہے اس کو بیٹھاؤ اس کو دو پیسے دینے پڑیں گے آج آپ جاتے ہو کہ کسی کو بھی آوڈینس میں سے اٹھا کے بول دو کہ اس کو بجھاؤ تو پہلے جو ہوتا تھا وہ پروفیشنل تانپورے بجھانے والے بھی پروفیشنل تانپورے بجھانے والے ہوتے تھے ہم نے بہت بجھا ہے ہمارے گروہ جی کے پیچھے تانپورہ اور ٹیسٹ یہ ہوتا تھا کہ گروہ جی ہاتھ میں تانپورہ پکڑا دے دے سے کہ ملاؤ اور نائنٹی نائن پرسن ہم سے نہیں ملتا تھا یہ میں اپنا بول رہا ہوں تو ان کی جو بات چھوڑیے تو یہ سب سے آپ دو تار ملانا تو سیکھو بنیاد تانپورہ ہے اگر آپ بنیاد ہی جو ہے جہاں ہل جائے گی وہاں پر سٹرکچر کھڑا کیسے رہ سکتا ہے آپ گانا گارے ہو آپ اپنا تانپورہ نہیں ملا سکتے تانپورے تو ایسے ملنے چاہے کہ جن کے آواز سے اپنے آپ سویمبو سورا نکلنے لگے تو اب یہ سازوں میں جو ہو رہا ہے اب سنا ہے ستار بھی الیکٹریفائی ہو گیا ہے سوروت کے اندر بھی جو ہے اور ٹھیک ہے دنیا کہیں پیچھے نہیں جائے گی دنیا آگی ہی بڑھے گی لیکن میں ایک فیل کرتا ہوں کی کچھ جو نیچرل نیس ہے اب آج گٹار کے اندر بھی الیکٹر گٹار جو ہے اور اب اتنا ساؤنڈ لوگوں کو چاہیے کہ سب وہ الیکٹریفائیڈ ہی یوز کرتے ہیں لیکن آپ اس کے اندر وہ صرف وہ ساؤنڈ کرنے کے لیے ہی ہے بس آج آپ بیٹھ کر کہ میں آرام سے شانتی سے ایسا سور سننا چاہتا ہوں ایسا سنگیت سننا چاہتا ہوں وہ سنبھو ہی نہیں تو شور مچانے کے لیے تو اور بھی بہت طریقے ہیں اس میں جو ہے وہ کوئی بات ہی نہیں ہے پڑی بھی آپ کے سبھی ریکارڈنگ میں تانپورے تو پھر بہت پرمک پاڑ رہا ہے نہیں میں تو ہمیشہ جہاں تک اگر میرے لیے اسمبھو ہو سکے دو بڑے تانپورے پیچھے رکھتا تھا ایک نشاد میں ایک منچہ میں جیسے گانے میں جو ہوتا ہے اسی طرح سے اور میں پہلے پانچ منٹ بیٹھ کے جب تانپورے اچھے مل جائیں تب دھیان کرتا تھا وہ ہمارے گروہ جنسے سکھایا اور اس وقت شرط جب اپنے دماغ میں قائم ہو جاوے تب پورا ایک آگر ہو کر اور پھر شروع کرنے اچھا تو جب دیواشیش آ گیا اب دیکھئے ایسا دربھاگیا ہوا کہ ادھر دیواشیش گھر پہ پہنچا اور اسی دن میرے چھوٹے بھائی کی نیدن ہو گیا تو وہ دیواشیش سر پیٹ کے روے کہ میں کتنا انفورچونٹ ہوں آگر پر آیا اور میں نے کہا بھائی تمہارے کرنے سے کچھ تھوڑی ہوتا ہے تم بھگوان تھوڑی ہوں آہ دی پھر اس کا شکشہ شروع ہوئی تو یہ ایٹی سیون سے تو ایٹی سیون سے لے کر آٹھ سال تک اس کی شکشہ چلی اور اس نے بھی بہت محنت کی تیرہ چودہ گھنٹہ روج ریاض چلتا تھا کیونکہ تین سال تو لگے جو پہلے اس نے سیکھا تھا اس کو بھولنے میں اور وہ اتنا روتا تھا اتنا جا کر ماں پاپا میرے کو سکھاتے نہیں ہیں میرے کو یہ بولتے ہیں کہ یہ بجانہ بند کرو یہ بجانہ بند کرو یہ چیز بند کرو وہ بولے تیرے اچھے کے لئے کر رہے ہیں تو دھیرہ جرک تین سال تک تو وہی بات ہوئی جو پرانا مٹانے کی بات اس کے بعد جو ہوا اور اس نے محنت خوب کی اس کی جو اوریجنل ٹیکنیک جو ویسٹن ٹیکنیک تھی میں نے اس ٹیکنیک کو چینج نہیں کیا اس سے بول وغیرہ بڑے اچھے بچ سکتے تھے تب پھر میں تھوڑے دن اس کو جوتور بھی لے گیا اور بسند کے ساتھ بھی جس سے کسرود کے بول وغیرہ کی اور جو یہ ہے یہ بھی اس کا جو ہے وہ ادھکار چھت رہو میں نے کہا بھائی تم گانہ بھی اور سیکھو تو اس نے اجائے سے مجھے کو کوئی اثراج نہیں لیکن تمہارے ہاتھ میں وہ چیز آنی چاہیے تو میرے جیون کے وہ ساتھ آٹھ سال جو ہے ریشی جی وہ اس میں نکل گئے تو اس پیریڈ کے اندر کچھ سٹریپس میں باہر لگا سکوں کچھ ایسا کر سکوں اس کے علاوہ جو ہے آپ کو تو یہ پڑھنے کا بھی بہت شوق رہا میرے کو بہت شوق جہاں تک ہو سکتا تھا روز رات کو تین چار گھنٹا پڑھنے کا اور سب سبجیکٹس پر کیونکہ کیا ہے کہ آج اتنے انسٹیٹویشن اتنے اس کے اندر میں انوالڈ تو آج ایجوکیشن کی کیا دشاں ہونی چاہیے کیسے جو ہونا چاہیے جیسے کی میرا یہ سوچ کی بھئی سنگیت اس طرح سے سکھائے جائے آج آج باہر ہے ہم سب بولتے ہیں کہ سب کرومیٹک سکیل ہے لیکن ایک سسٹم تو ہے نا سکھانے کا آپ بات کے اندر تو اپنے آپ ہی وہ سب ہو جائے گا بولتے ہیں نہیں صاحب اس کو اب سب کے سب تو یہ ہارمونیوم یوز کرتے ہیں پھر اس کو گالی کیوں دیتے ہو صحیح بات اس کو بین کیوں کیا آج کون ایسے گائک ہیں جو گاتے ہیں جو ساتھ ہارمونیوم نہیں رکھتے کیونکہ آشرے اور ایک طریقہ ایک ہوتا ہے طریقہ کوچنگ اور ایک ہوتا ہے ایگزیکویشن تو آپ ایگزیکویشن کو کوچنگ کیوں کر رہے ہو صحیح بات یہ نہیں ہونا چاہیے تو اسی طرح سے دوسری چیزوں کے اندر بھی پڑھ کر میں نے کہ بھئی کیسے ہونا چاہیے کتنا آڈیو ویجول ہونا چاہیے کتنا شرون سے ہونا چاہیے اب آج دیکھئے یہ سب سمارٹ کلاسز کا سسٹم آ رہا ہے میرے جو اس کے اندر لیک آڈیو ویجول ایڈیوکیشن کا جو ہے یہ لیک تو میں نے انیس سو اسی میں لکھا تھا وہ سنگلما کتنے پوروے کی تھی آج تیس سال پہلے جو آپ نے بات کی مجھے تو کیونکہ یہ سنگیت کا دیکھ کہ اتنا دکھ ہوتا ہے جب کسی سنگیت ویدیالے میں جاتے ہیں تب من میں اتنی پیڑا ہوتی ہے یہ لوگ کہاں لے جا رہے ہیں ان کو اب آج اپنے آپ ویدیش میں جائیے آج آپ کو ایک لاکھ وائلن بجانے والے ایک سٹینڈر والے مل جائیں گے آج بھارت میں پچاس ہی کٹھے نہیں کر پاتے ہیں آپ نہیں کر پائیں گے لیکن آپ کو فلم انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ سو وائلن بجانے والے مل جائیں گے جو کم سے کم جو ہے جو پیس ان کو دیا وہ بجا سکتے ہیں بجا سکتے ہیں آج یہ آسان کام نہیں ہے نہیں نہیں صحیح بات تو ایسا ہے ریشی جی جیون میں بجاتے بجاتے پتاس سال پتا نہیں کب نکل گئے اور ابھی پچھلے سال جب میں امریکہ گیا تھا تب میرے آرثریٹس کا بہت سیور اٹیک آیا ایک انگلی پھول کے دو انگلی جتنی ہو گئی پھر واپس آ کر آپ نے پوچھا کہ اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں جیون میں اپیکش ہے کیا رہی اپیکش ہے کیا جیون میں آپ کوئی اپیکش ہے نہیں بہت اچھا بھرا پورا جیون جی لیا لیکن سمیہ کی مریادہ ہیں تو پربو بانتا ہے وہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے یہ ہے کہ جتنی سیوہ کاریوں کے اندر اب اپنا سمیہ لگا سکیں شریر جتنی عزاجت دیوے اور اب انت میں میں سب سے اجھک دھنیوات دینا چاہوں گا کہ میری اس پوری یاترہ کی سفلتہ کی جو سب سے بڑے کردار ہیں وہ ہے میری پتنی کملہ اور ان کو یہ نمن کیے بینا یہ ساری بات دھری رہ جاتی ہے وہ خود ہی کلاکار ہے میں آپ کے گھر میں جو کچھ دیکھتا ہوں وہ خود بھی بہت بڑی کلاکار ہیں لیکن ان کی کلاک کو اتنی جو ہے وہ گنجائش اس لیے نہیں ملی کیونکہ وہ میری کلاک کو نکھارنے میں لگی رہی ہیں اچھا اچھا کیونکہ میں نے جو چیت رہا ہو اور یہ سب جو دیکھا ہے وہاں ان کے تین ایگزیبیشنس بھی ہوئے ہیں ایگزیبیشنس تین ایگزیبیشنس ہوئے ہیں بہت لیکن ایک چیز ہے کہ اس نے اتنا سیم رکھا کیونکہ ہم لوگوں کی کلاکاروں کی جیون وہ جو پیریڈ کچھ ایسا ہوتا وہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ دن ہوتا ہے نہ رات ہوتی ہے ایسے ایسے لوگ گھر میں آتے ہیں اور ان کو برداشت کرنا اور یہ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی لیکن کوئی جب ایسا جس کے اندر ایسی پرشیبہ ہو وہ ہی جھلکتی ہے آپ کی سفلتہ کے اندر لیکن یہ بنیاد کے پتھر کی طرح سے ہمیشہ نیشے دبی رہ جاتی ہے کوٹی کوٹی دھنیواد دیتا ہوں اور آشا کرتا ہوں کہ ہر جن کے اندر وہ ہی مجھے پتنی جیزے ملے تو رشید جی بہت بہت دھنیواد بہت بہت دھنیواد